السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بریلی شریف درگاہ آلہ حضرت سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا بیان آ چکا ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بریلی شریف درگاہ آلہ حضرت سے مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے مسلمانوں کی طرف داری کرتے ہوئے اور حکومت کو خاص کر نریندر موڈی کو چھتاونی دی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کی جو مساجدوں کو توڑا جا رہا ہے اس کو روکا جائے اگر نہیں رکا مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے بہت بڑی چھتاونی دی ہے کہا ہے اگر نہیں رکا تو مسلمان روڈ پر آ جائے گا اور اگر روڈ پر آ گیا تو مسلمان کو کوئی نہیں روک سکتا یہ مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کا بیان ہے جو مجھے بہت اچھا لگا اور مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے کہا ہے کہ اگر ہم پر ظلم اسی طریقے سے ہوتا رہا تو ہم جو ہے جیل بھرو یہ آندولن کریں گے اور ہم جیلوں میں اپنے آپ کو جو ہے ڈالیں گے اور یہ آندولن ہم اتنا تغڑا کریں گے کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے جو اب بیان دیا ہے وہ بہت پہلا بیان اگر دے دیتے تو یقیناً میں کہتا ہوں یہ تمام سرکار جتنی یہ گنڈا گردی ہو رہی ہے اس سرکار کے اندر یہ تھم جاتی مگر خیر بہت اچھا مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے یہ بیان دیا ہے مگر میں آپ کو بتا دوں مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کے اس بیان سے گودی میڈیا اور دلال میڈیا کے پھیپڑے جو گئے اس وقت گل گئے ہیں کیونکہ جب سے یہ بیان آیا ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کا جو سمجھدار آدمی ہے اسے درست کہے گا اسے صحیح کہے گا مگر جو فتین ہیں وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کا یہ ویوادی بیان ہے اس سے ویواد پیدا ہو رہا ہے میں کہتا ہوں تم کتوں کا اگر بیان کوئی آئے تو وہ ویوادی بیان نہیں ہے اور اگر کوئی حق اچھا فیصلہ کر دے تو وہ ویوادی بیان ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو بار بار ایک دھمکی دی جا رہی تھی کہ بنگلہ دیش چلے جاؤ پاکستان چلے جاؤ یا ہندوستان تمہارا ملک نہیں ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے کہا ہے نہ تو ہم پاکستان جائیں گے نہ ہم بنگلہ دیش جائیں گے نہ ہم کوئی کسی بھی ملک میں جائیں گے بلکہ ہمارا ہندوستان ملک ہے یا ہمارا وطن ہے ہم نے اسے خون پسینے سے سیچا ہے ہم اسی ملک میں رہیں گے اور اسی ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی ملک میں ہم انتقال بھی کریں گے اور اسی ملک میں ہم مٹی میں اسی ملک کی مٹی میں ہم دفن بھی ہو جائیں گے یقیناً بہت اچھا بیان دیا ہے اور مسلمانوں اب ہوش میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو بالکل ایکٹیو رکھو میں تو کہتا ہوں مسلمانوں سروں پر ٹوپیا رکھ کر چلو اپنے یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی مسلمان صرف اپنے سر پر ٹوپی رکھ لے صرف سر پر ٹوپی تو یقیناً یہ دلال میڈیا تو قدموں میں گرتی نظر آئے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سکونتہ فرمائے مگر اب آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہر کسی کو انصاف ملے گا ضرور انصاف ملے گا کیونکہ یہ آلہ حضرت کے شیر کی للکار ہے اور آلہ حضرت کے خاندان سے اگر کسی شیر کی للکار اگر کسی شیر نے للکارا ہے تو یقیناً ابھی تک وہ وار خالی نہیں گیا ہے جس شیر نے بھی وار کیا ہے ابھی تک وہ وار خالی نہیں گیا ہے انشاءاللہ غریبوں کا حق ملے گا اور جو غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم بھی ختم ہوگا